السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چلے ہیں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالروف دورانی اور آج آپ کے لیے ایک اور بڑی اچھے کی اور مزے کی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جس میں ہم آپ کو ایک ہینڈی کرافٹ میں بننے والی تیار ہونے والی ایک ٹوکری دیتھائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل والے آئیکن پہ پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ہی امدہ طریقے سے اور بڑی نفاست سے اس کی کٹائی کی جا رہی ہے تو اس میں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرا چینل آپ کو انشاءاللہ ایسے ایسے ہی مزید بہت اچھی اچھی چیزیں انشاءاللہ دکھاتا رہے گا یہ آپ کا میرا پرومیس رہا آپ کو انشاءاللہ میں ایسی ایسی ویڈیوز دکھاؤں گا جو آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور اس کو آگے بھی ریکومنٹ کرنا ہے انشاءاللہ تو ہم آپ کی خدمت میں اسی لیے یہ حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کو یہ ایک نیا ٹرینڈ دکھا سکیں یہ دہاتوں میں پہلے کام کیا جاتا تھا جو کہ اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے تو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہینڈی کرافٹ کو بہت پسند کرتے ہیں جیسے کہ آپ جہاں پہ بھی دیکھنے یہ ہینڈی کرافٹ تقریباً گھر کے ہر گھر میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ہینڈی کرافٹ کی کوئی نہ کوئی چیز مہاں پہ بنی پڑی ہوگی تو یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمارا ثقافت ہے جس کو ہم کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو میں انشاءاللہ ختم ہونے دوں گا تو یہ دیکھیں یہ ایک لکڑی پہ پہلے اس کی جناب بہت اچھے طریقے سے کاروینگ کی گئی ہے پھر اس کے بعد یہ ایک آری ہے جسے باریک کیا جاتا ہے بلکل باریک سی آری ہوتی ہے جس کے ساتھ جناب اس کی کٹائی ہو رہی ہے اب یہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ ایک بہت اچھی اور پیاری سی ٹوکری بنے گی آپ ویڈیو این تک دیکھئے گا تو یہ بس تھوڑ اسی رہ گئی ہے دیکھیں نا اب یہاں پہ داد دینے پڑے گی کاریگر کی کہ ماشاءاللہ کتنی نفاست سے کام کر رہا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا زوردست طریقے سے جناب وہ کٹائی کر رہا ہے ایک اپنے مائنڈ میں رکھ کے اگر آپ اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی زیادہ پسند آئے گی یہ ایک سیب ٹائپ بند رہا ہے اور بس یہ جی رہ گئی ہے بلکل تھوڑی سی یہ آکے یہ ہو گئی جی ختم میں ابھی ایک چکر رہ گیا ہے یہ امید ہے میرے یہ آخری ہی چکر ہے اس کا یہ لیں یہ ہو گئی تیار یہ اس میں سے آری نکالی یہ دیکھیں یہ بیٹھ گئی یہ دیکھیں کیا خوبصورت چیز بنی ہوئی ابھی اس پہ پالش انشالطلہ ہوگی اور اس کے بعد جب پالش ہو جائے گی تو پھر آپ کو انشالطلہ دکھاؤں گا میں اس کی اوریجنل اور مکمل تصویر انشالطلہ ویڈیو بھی بنا کر دکھاؤں گا تو پلیز ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے انشالطلہ انشالطلہ آپ کو ہمارا